دیکھیں گے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آپ سب حضرات کو اور آپ سب ہی ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی ہر ہر ساعات کی ہر ہر گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم سب کو اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں درستقران.com اس کا اور میرا ساتھ جب سے درستقران.com شروع ہوئی ہے اور یہ تحریک بلکہ ایک ویب سائٹ نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ایک تحریک شروع ہوئی ہے کہ اللہ کا پاک کلام جو تمام کلام وکسردار ہے اس کائنات کی سب سے عالی چیز وہ کلام اللہ ہے سب سے عالی کلام اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کی یہ تحریک ہے کہ کس طرح اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک اس کا معنی و مفہوم اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے کس طرح لوگوں کو قرآنی تعلیم اور اس سلسلے کی دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ جو درستقران کا سلسلہ ہے رمضان المبارک کے موقع پہ جو شروع کیا گیا ہے درستقران کی پوری ٹیم نہائیت مبارک بات کی مستحق ہے کہ وہ اس دور کے اندر جو جملہ ذرائع ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اہل اور مستند لوگوں کے ذریعے قرآن کا پیغام اللہ کا پیغام دینی دعوت اس کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان جملہ مسائی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول اتاہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعْدِي يَحِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَشْشِعْرُ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ترجمہ جو ادھا شیخ الاسلام مفتی ممتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن میں جو ترجمہ کیا ہے ان آیات کا جو آمیانہ ترجمہ ہے اور بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بیرہ لوگ چلتے ہیں تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں وَأَنَّمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ عَامُنُوا مَگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتُ وَنَيْكَ عَمَلْكِ وَذَكَرُوا اللَّهُ الغرس ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو شعراء ہیں ان کی مضمت فرمائی ہے تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت قعب بن مالک حضرت اللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ تمام حضرات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استثناء اس کے بعد آیا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهُ اس کے ذریعے سے تشفی اور تسلی فرمائی اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دریات فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ شعر ہوا کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح کہ شعر بھی ایک کلام ہے اور اچھا شعر اچھا کلام ہے اور برا شعر برا کلام ہے agueلغرس وہ اشعار جو اللہ تعالی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور جو دین سے قریب لے جانے والے ہیں تعاعت کی طرف اُبھارنے والے ہیں اور معاسیت سے اجتناب کی طرف اُبھارنے والے ہیں اور دین کے محبت پیدا کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کے محبت پیدا کرنے والے ہیں تو وہ اشعار قابل مدہ ہے اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اشعار کے ذریعے وہ بات دل میں اتر جاتی ہے جو نصر کے ذریعے نہیں اترتی ہے امام بقاری رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں جو حدیث آتی ہیں اشعار کی ذم میں اس کے زیل میں وہ تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو ہر وہ شیر جو کہ علمی اشتغال ذکر اللہ اور فرائض اور واجبات اور جتنی ایسی چیزیں ہیں ان پر شیر غالب نہیں آنا چاہیے شیر گوئی غالب نہیں آنا چاہیے اگر وہ مغلوب ہے تو وہ قابل مدہ ہے بلکہ متعدد ایسے واقعات ہیں جیسے مرزا قتیل کا واقعہ مختصرا آپ کے سامنے عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ناتوں کے سلسلوں کی طرف چلیں گے اور آپ کے سامنے چند اشعار حمد کے اور نات کے انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے تو عرضی کر رہا تھا کہ مرزا قتیل کے واقعہ مشہور ہے کہ وہ حجام کی دکان میں بیٹھے ہوئے اور داڑی منوا رہے تھے شیف کروا رہے تھے تو کسی ایرانی نے یہ شیر کہا فارسی کا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تو اپنے چہرے کو نہیں چھیل رہا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو چھیل رہا ہے تو وہ یہ شیر سن کر جو جس کا اردو میں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ وجد میں آگر بے ہوش ہو گئے اور جب ان کو ہوش آیا تو فارسی کا شیر کہا جس کا مفہوم ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تمہ جزائے خیر دے اللہ تمہ جزائے خیر دے تم نے اتنی بہترین بات مجھے سمجھائی اور 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 مجھے جانے جاں کے ساتھ ہمراز کر دیا مجھے جانے جاں کے ساتھ ہمراز کر دیا اس طرح متعدد واقعات ہیں تو اچھے اشعار جو اللہ اور اس کے رسول کے محبت پیدا کریں اور دینی جذبے کو انسان کے اندر اُبھاریں تو یہ قابل مدہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر بر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ کرو اللہ اس کے رسول کی تعریف تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے شیر گوئی کے حوالے سے پیش کی کیونکہ کچھ طبقہ ایسا ہے جو اشعار کا سرے سے انکار کر دیتا ہے اور ان کے سامنے یہ پوری بات رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو علماء و مشایخ نے فرمائی ہیں اور اکابرین امت نے اس کو تفسیر یعنی قرآن کی زیل میں اور اس آیت کی زیل میں مفسرین نے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث کی شرح میں بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر ہماری جملہ عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور سارے سال ہمیں اسی طرح نیک کام کرنے کی اور گناہ سے استنام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حمد کے چند اشعار آپ کی سماعات ہو کے حوالے کروں گا انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں ہم سے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی درش قرآن کی ٹیم اور بالخصوص مارے بہت ہی محترم اور معزز اور حرد العزیز محترم بھائی شفیق عجمل صاحب حفظہ اللہ جب بھی یاد فرماتے ہیں تو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ آ کر جہاں میں قریبا آٹھ یا نو سال کی عمر میں آیا کرتا تھا اور اس زمانے سے آ رہا ہوں قریبا پندرہ سولہ سال سے زائد کارسہ ہو گیا اور اس پوری ٹیم کی اور اس ویب سائٹ کی اور ان کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ترقی اور کامرانیوں کو دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ جس قدر تعاون ہو سکے وہ کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں ہم کے چند اشعار اللہ 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 لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے رمضان کا موقع ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں دوزخ کے دروازے بند ہیں تو شاعر کہہ رہے ہیں کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے جب دل سے کوئی اکبار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نور الہی جب چمکا صل علا کا شور ہوا نور اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پاکیسہ کر دے شاعر یہ دعا ماغ رہے ہیں مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا غاں دل کو کر دے آئینہ غاں دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ جد قبر دکاری راتا وے اور سامنے سوڑی داتا وے جد قبر دکاری راتا وے اور سامنے سوڑی داتا وے بس اس وقت ایک علم یادہ وہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 يا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نات کے چند اشعار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کے مقبول حضیر بار بار نصیب فرمائے اور شائر کی جو یہ تڑپ ہے شائر کہتے ہیں کہ منزلیں دور نہیں ہیں جب بھلاوہ آتا ہے تو منزلیں اور راستے سے مٹ جاتے ہیں سارے اسباب اور چیزیں موافق ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب بھلاوہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے شائر کہتے ہیں نکہی سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کے بات ہے جسے چاہ در پہ بنا لیا 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 یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کے بات ہے اور حضرت کلام شیر شائر کہتے ہیں تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا جو نصیب ہو کبھی سان منا تو بڑے نصیب کی بات ہے نہ کہی سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کے بات ہے ایک حمد آپ کے سامنے پیش کی اور ایک نات پیش کی دل چاہ رہا ہے کچھ نظم کے اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کروں ابھی خیال آیا کہ آپ کے سامنے یہ اشعار پیش کروں یہ ہمارے مخدوم اور مختار الامہ حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالی حضرت کی زندگی میں علم عمل میں برکتیں نصیب فرمائیں اور ہمیں حضرت سے خوب خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں تو حضرت یہ اشعار بڑے شوق سے سنتے ہیں تو یہ اشعار انشاءاللہ میں اب حضرات کے سامنے درس قرآن کے ناظرین کے لئے پیش کرتا ہوں نظم کے اشعار میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے میری زندگی کے مالک تُو میری زندگی کے سجدوں سنگے بے نیاز لیکن تُو میری زندگی کے سجدوں سنگے بے نیاز لیکن تیرا آستہ سلامت میرا سر قبول کر لے میری زندگی کے مالک مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو اللہ تبارک و تعالی اس وقت مبارک میں ہم سب کو سچے دل کے ساتھ صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور گناہ آسے بچنے توفیق نصیب فرمائیں تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے اس میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بزرور معافی اتا فرمائیں گے اور گناہ آنGB سے بچنے کی توفیق نصیف فرمائیں گے تو شاید یہ کہہ رہے ہیں میں تیرے حضور لایا ان ادامتوں کے آسو تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوھر قبول کر لے میری زندگی کے مالک اور میرے پاس جیسا دل تھا وہ ہی لے کے آ گیا ہوں میرے پاس جیسا دل تھا وہ ہی لے کے آ گیا ہوں تو یہ دل قبول کر لے تو یہ دل قبول کر لے یہ جگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک میں یہ جانتا ہوں سے کہ ہے میرے تمام خوٹے میں یہ جانتا ہوں سے کہ ہے میرے تمام خوٹے یہ کرم مزید ہوگا یہ کرم مزید ہوگا تُو اگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک اور تیرے پاس ہے خدائی میرے پاس ہے گدائی تیرے پاس ہے خدائی میرے پاس ہے گدائی مجھے مانگ نانا آیا مجھے مانگ نانا آیا مجھے مانگ نانا آیا تم اگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے میری زندگی کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جملہ عبادات کو قبول و منظور فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک رب اغفر و ارحم و انت خیر الرحیم